السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے اللہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں آمین آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک سپیشل رائز لے کر آئی ہوں یہ فارس کچن کے سپیشل چکن مسالہ رائز ہیں آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ کو بہت مزا آئے گا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آدھا کلو میں نے بولنس چکن لیا اس کو اچھے سے عباد لیا تھا عبادتے وقت ہسپے زائے کر نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ثابت ڈالا ہے اور اس کو عباد کا چھوٹا چھوٹا پیسیز کر لیے اور اس کے بعد تین بڑے پیاس لیے تھے دو ٹماتر لیے ہیں دا سے بارہ جویر لسن کے لیے ہیں دو ہری مرچے میں نے ڈالی ہیں اور اس کو ہم نے باریک سا مسالہ تیار کرنا ہے آپ کے پاس چاپر ہے اس میں چاپ کریں یا بلینڈر میں ڈال کر اچھا سا یہ مسالہ کو پیس لینا ہے مسالہ کو پیسنے کے بعد پھر ہم نے اس کی تجاری کی طرف آنا ہے چاور میں نے تین گلاس لیے ہیں تقریباً ایک کلو گل چاور لیے ہیں اس کو اچھے سے میں نے سافر کے گوکہ رکھ دیا تھا دا گھنڈہ پہلے پھر بعد میں میں نے اُبار لیا تھا اُبارتے وقت بھی اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اور تقریباً ہم نے تیار چاور اتار لینا ہے زیادہ آپ نے کچھے نہیں اتارنے یہ اب میں نے آئل ڈالا ایک کپ ایک کپ آئل ڈالنے کے بعد میں نے مسالہ بیچ میں ڈال دیا جو ہم نے باریک سا چوپ کیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے بھوننا ہے یہ دیکھیں برابر چمچہ ہلاتے جائیں تاکہ یہ ایک جیسا گولڈن ہو جائے اب اس میں میں مسالہ ڈال دوں گی یہ ہسپے ذائقہ نمک ہے تیز پتہ ہے پیسی ہوئی سورہ مرچ ہے کٹی ہوئی سورہ مرچ ہے کالی مرچ ہے زیرہ ہے اور گول مرچے ہیں سورہ یہ آپ نے ادھا ادھا چمچ ہر چیز کو ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کافی اچھا بن چکا ہے اب ہم یہ جو چاول ہم نے اُبال کے رکھے ہوئے تھے اب اس میں ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں چاول ہم نے بالکل تیار رکھے ہوئے ہیں بس تھوڑا سا اس کو ہم نے دم لگانا ہے تو پھر ہمارے چاول ریڈی ہو جائیں گے یہ سارے چاول ہم نے مسالے میں ڈال دیں گے اب اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور جو میں نے چکن کو چھوٹا چھوٹا کیا تھا وہ میں اوپر سارا ڈال دوں گی یہ دیکھیں آپ نے سارے چاول اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سارے چاولوں پر اچھے سے مسالہ لگ جائے بہت مزے کہ بہت ٹیسٹی چاول بنیں گے آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہے یہ دیکھیں یہ اوپر ہم نے چکن ڈال دی ہے جو ہم نے اُبال کر چھوٹا چھوٹا کیا ہوا تھا میں آپ کو ہر بات واضح طور پر بتاتی ہوں کیونکہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے کمنٹس میں لکھا کریں کہ ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی آپ نے زمے جاسی پی کو ٹرائی کرنا ہے یہ تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے اوپر چھڑک دیا ہے اور اب پانچ سے چھے منٹ میں دم پر رکھوں گی اور یہ دیکھیں ہمارا دم لگ چکا ہے چاول بہت ہی کلے کلے بنے ہیں بہت پیاری لک کا ہی ہے اس کی آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں بہت تھوڑے ٹائم میں یہ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم نے ڈی شاوٹ کار لی گیا ہے میرے چینل کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں